بہت زیادہ ترقی دی ہے چھ سو عیسیوی سے لے کر پندرہ سو عیسیوی تک پورے نو سو سال مسلمان عروج پہ رہے ہیں مسلمانوں نے کام پیئے دنیا فالو کرتی رہے ہیں مسلمان لیڈ کرتی رہے ہیں اور پندرہ سو سال کے بعد پندرہ سال عیسیوی پندرہ سو عیسیوی کے بعد مسلمان فالو کرنے لگے ہیں اور آگے جو صحیح ہیں یہودی ہیں وہ آگے چلنے لگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کام چھوڑ دیا ہم نے کیا کیا ہے کام چھوڑ دیا ہے ابھی آپ دیکھیں مسلم سینٹس کے بارے میں دیکھیں ساؤ سو اکیس سے لے کے آپ کو دس سو سینٹس سے آگے بھی چلے جائے آپ پندرہ سو عیسیوی تک مسلمان لیڈ کرتے ہوئے ملے گے لیڈ کرتے ہوئے ملیں گے فانٹروں ہوں گے بانئے ہوں گی ہر چیز کے اس کے بعد مسلمان ختم ہو گئے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کام چھوڑ دیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کام چھوڑ دیا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹیڈی کرتے ہیں جابر بن حیان کو جابر بن حیان جانا پہچانا نام ہے مسلمانوں سعنزانوں کے اندر سال سو اکیس کے اندر پیدا ہوئے اور آٹھ سو پندھاں کے اندر ان کی ڈیت ہوئی پیدا کہاں ہوئے ایران کے اندر اور مگریشن کہاں کی ایراق کے اندر کیوں کہتے ہیں ایراق کے اندر کیوں کہا تھے کس وجہ سے کہ انہوں نے وہاں جا کے یہ ٹیب کی پریکٹس کی ہے ٹیب کی ایران کے اندر پیدا ہوکے ساتھ ایران کے اندر ہجرت عراق کے اندر ہجرت کی اور وہاں جا کے ٹیب کی پریکٹس کی ہے اس نے پریکٹس میڈیسن اس نے میڈیسن کی کیا کی ہے پریکٹس کی ہے اور اس نے انٹروڈیوسٹ ایکسپریمنٹل انٹروڈیوسٹ ایکسپریمنٹل انویسٹیگیشن کمیسٹری کی اندر تجرباتی تحقیق اور اس نے مطالعہ کیا ہے مطارف کرا ہے تجرباتی تحقیق کمیسٹری کے اندر مطارف کرانے والے کون ہیں جابر بن حیان کمیسٹری کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں جابر بن حیان جابر بن حیان اور اس نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں کس کے اوپر پلانٹس کے اوپر اور انیمل کے اوپر اور ان کتابوں کے نام دو کتابیں النبطات اور الحیوان دو یہ کتابیں موجود ہیں اس نے بہت زیادہ کتابیں اور جانوروں کے اوپر دو اچھی کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں کے اگر نام کہیں اللبطات اللبطات اور الحیوان ہم نے پڑھا ہے جابر بن حیان پیدا کہاں ہوئے ایران میں ایران میں پریکٹس کہاں کی ہے ایراک میں کس چیز کا پریکٹس کی ہے میڈیسن کے اوپر سٹیب کے اوپر اور اس نے انٹروڈوس کروایا ہے کیا انٹروڈوس کروایا ہے ایکسپریمنٹل انویسٹیگیشن ان کرتے ہیں nursing اسا ان کرنا ہے ان کے بعد اچھو چالیس�نعت پینڑا اور آٹھ اٹھویاں ڈتھ ہوئی ان کی کتنے سات سو چالیس میں پیدا ہوئے اور آٹھ سو اٹھائیس میں خالق کے حقیقے سے جاملے ہیں اور عبد المالک کے بارے میں جاتے ہیں تو فرسٹ مسلم سینٹسٹ ہیں کون سے پہلے مسلمان سینسدان ہیں جنہوں نے جانوروں کا بڑی تفصیلی سے مطالعہ کیا ہے ہاں کون سے پہلے مسلمان سینسٹ ہے ہاں کون سے پہلے مسلمان سینسٹ ہے ہاں کون سے ہے الامر میند تقкам میں minimal اونٹ سے انہوں نے اونٹ کے اوپر کتاب لکھئے اس کا نام ہے الان ابل الخیل ایک بھوڑک اوپر کتاب لکھئی ہے جس کا نام ہےatic اور ایک الوہوش animal کو پر کتاب لکھئی ہے اور ایک لکھی ہےăng Innsan ایک انسان ایک اوپر بھی کتاب لکھی ہے چار کتابیں انسان نے لکھی ہے میری طرح میک سنت دیکھو چار کتابیں کونوں سی ہیں ال ابل اونٹ کے اوپر الوہوش انسان کس کے اوپر ہے انسان کے اوپر چار کتابیں کس نے لکھی ہیں عبد المالک کس نے لکھی ہیں عبد المالک نے اچھا اس کے بعد آتا ہے بو علی سینہ کہتا ہے بو علی سینہ کو مغرب کے اندر آج بھی ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور بو علی سینہ نے اتنی محنت کی ہے کہ اسے آج بھی مغرب والے ٹیب کا بانی سمجھتے ہیں ٹیب کا بانی سمجھتے ہیں اور ان کی یہ کتاب ہے القنون فی ٹیب کیا ان سے ہے القنون فی ٹیب آج بھی وہ کتاب میڈیسن کے اندر ٹیب کے اندر سنگ کے بنیاد کے طور پر مانی جاتی ہے القنون فی ٹیب کی حساب سے مغرب کے اندر آپ دیکھیں وہ کتاب سنگ کے بنیادی طور پر وہ کتاب پڑھیں جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے تو یہ ہے مسلم سائنٹس یہ کہیں جب تک کام کیے دنیا پہ رہے عروج کے اندر اور جب کام چھوڑ دیا آج ہم ظلیل ہو رہے ہیں اچھا اس کے بعد دل جانداروں کا جو لیول ہے ایک چھوٹے سے سب اٹامک پارٹیکل سے لے کر ایک پورے جاندار تک جاندار ہیں مکمل کس طرح بنے ہیں کیسا لیول ہے اس طرح پوری دنیا تک سب سے پہلے کہتے ہیں ایٹم ایٹم ایسی چیز ہے جس کو ہم کٹ نہیں سکتے اسی وجہ سے تو نام دیا گیا ہے ایٹم ایٹم کو کہا ہم کٹ نہیں سکتے اس وجہ سے نام کہہ دیا گیا ہے ایٹم 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 کے اندرسل سے پہلے ہیں سب اٹامک اور اٹامک لیول اٹامک لیول کے بات کہتے ہیں تو ایٹم ایٹم کی جس میں نہیں کہتے ہیں اے معنی نو اٹام معنی کٹ ایسی چیز بند کر دو ایسی چیز جس کا ہم کٹ نہیں سکتے اور ایٹم کس چیز پہ مجتمع لگتا ہے تین اس کے اندر سب اٹامک پارٹیکل لیں کتنے سب اٹامک پارٹیکل لیں تین الیکٹران پروٹان نیوٹران الیکٹران اس کے بہر ایٹم کے گہر بہر ایک مدار ہے جنہیں ہم مدار کہتے ہیں ایک راستے ہیں مخصوص راستے یا جنہیں ہم مدار بھی کہتے ہیں الیکٹران مداروں کے اندر گردش کرتے ہیں جبکہ ہم بات کریں الیکٹران پروٹان نیوٹران کی تو پروٹان ایٹم کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے سنٹر مرکز ہوتا ہے مرکز کے اندر جو ہم موجود ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹران الیکٹران بہر کیا کرتے ہیں گردش کرتے ہیں الیکٹران بہر کیا کرتے ہیں گردش کرتے ہیں تو یہ ہے سب اٹامک پارٹیکل کے اندر تین ہیں الیکٹران پروٹان نیوٹران پروٹان اور نیوٹران ایٹم کے مرکز کے اندر رہتے ہیں اور الیکٹران کے گردش کرتے ہیں تو یہ سب اٹامرٹیکل اٹامک لیول کے بات کرتے ہیں تو ایٹم ایٹم کیا ہے ہم نے ابھی پڑھے ایٹم کو نہ تو تقسیم کیا جا سکتا ہے کٹا جا سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے ایٹم کو اس طرح ایٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایٹم کے بعد ایک لفظ آتا ہے ایٹم کے ساتھ ایلیمنٹ کیا ہے ایٹم کے ساتھ ایلیمنٹ یہ باتیں دوزین کے اندر رہتے ہیں ایٹم ایلیمنٹ اور اس طرح مالکیون کمپاؤنڈ سمجھے لگے ہیں چنوں کے اندر فرقات ہے آپ کو چاہتے ہیں ایٹم ایلیمنٹ مالکیون کمپاؤنڈ ایک جیسے اگر ایٹم ملے ایک جیسے اگر ایٹم ملے تو کیا بناتے ہیں ایلیمنٹ کیا بناتے ہیں ایلیمنٹ اور ایٹم آپ کو اکیلا ایٹم آپ کو نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا اکیلا ایٹم نظر جب کہ element کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ sona آپ دیکھتے ہیں کہ начrenам چیزیں پہنی ہوتی ہیں اس طرح چاندی چیزیں پہنی ہوتی ہیں مگر اگر آپ sona کا اکیلا ایٹم دیکھیں sona کا اس کو دیکھ نہیں سکتے NORM element ہے اس طرح الیلیمنٹ ہے ایٹم اگر ایک جیسے ایٹم ملیں جو چیز بنے گی اسے ہم کیا کہیں گے ایلیمنٹ کہیں گے اگر ڈیفرنٹ ایٹم ملیں تو چیز بنے گی اسے ہم کیا کہیں گے مالیکیور کیا کہیں گے مالیکیور فرض کیا جیسے یہ ایچ ٹو ہے وارٹر ہے کیا ہے ایچ ٹو اس کے ساتھ اکسیڈائن ملے گی یہ ایٹم بھی الادہ ہے اور یہ ایٹم الادہ ہے دو ڈیفرنٹ ایٹم ملے ہیں نا تو اس سے کیا بنے گا eenth molecule کیا بنے گا معلومی اگر ایک جیسے atom مل جائے جیسے یہ ایک نے ایک پھر پھر ابھی ایک مل گیا تو یہ کیا بن جائے گا element کیا بن جائے گا اگر ایک جیسے atom ملیں تو کیا��ی میں Eco Elliott اگر ایسے ملیں تو کیا بنتا ہے molecule اور چھوٹے جو molecule ہوتے ہیں آپس میں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے compound جب بالنکرومالیکیون آپ اس میں ملتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ بڑے سبستانس بنتے ہیں organise � assim اس ایک سہ کھان اس دن ان ان ا اسکو آپ مالکوڑ بھی کہہ سکتے ہیں پر ایلیمنٹر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایلیمنٹر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کئی؟ ایٹم کی。 اب دنیا کے اندر ہن بات کر رuşاتے ہیں کس Gar recommending اب دنیا کے اندر 92 fui false elements موجود ہیں کیتنے موجود ہیں ایلیمنٹس Twe Questo its remembering ایلیمنٹس کے 92 قسمیں موجود ہیں اور 92 میں سے صرف سولہ قسم کے إلىامنٹس وہ ہیں جو جانداروں کی زندگی بناتے ہیں جو جانداروں کا جسم بناتے ہیں صرف سولہ cụ total کس نے بے جاتے ہیں lawsuit اور جانداروں کی زندگی کتنے بناتے ہیں ٹھوٹا 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 ٹھو ٹھوٹا 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 ٹھ آپ ایک باتلا مطلبجن اندر پہ جاتے ہیں انہیں کیوں کہتے ہیں کس ہم ہم کیوں کہتے ہیں انڈا ہے سکسٹین ہیلمنت اور انہا آرم کیا کہتے ہیں بائیو وائلیمنٹ takeaway کے اندر اندر ٹی ٹو اور جانداروں کے اندر پایا جانے والے بائیو وائلمنت اور وہ کتنے آرم ایک سکسٹی اور انہا آرم ایک سکسٹین میں سے صرف چھے کرسند ایسے ہیں جو جانداروں کے ب Scene کے اندر پایا جاتے ہیں اور 99% دکا بڑی حصہ بناتے ہیں کسی verdadeی باقی جو دس پرسنٹ بتے ہیں باقی جو دس ایلیمنٹ ہیں وہ صرف ایک پرسنٹ بارڈی کا حصہ بناتے ہیں اور جو اس چھے ایلیمنٹ سے وہ کتنا بناتے ہیں نائیٹی نائیٹ نائیٹ پرسنٹ اور ان چھے میں سے سب سے دیکھون سا ہے اکسیجن وہ کتنا بنا رہا ہے سکسی فائل اور کاربن ایٹین ہیٹروچن ٹین باقی آپ ایلیمنٹ دیکھ لیں جو ایلیمنٹ سے زیادہ امونٹ کے اندر پاہ جاتے ہیں وہ جو צھے امونٹ کے اندار پاہ جاتے ہیں اور یہ چھوڑی مکتار کا اندر پہ جاتے ہیں مائکرالی منٹ کیا کہتے ہیں مائکرالی منٹ تو مائکرالی منٹ کتنے ہے چھے اور مائکرالی منٹس کتنے ہیں ہی دس �بƐ ٹھا اللہ ہے نہیں رگی آگی اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے وہ ہے مالکولا لیول کونسا ہے مالکولا لیول تو یہ ہم نے کونسا لیول پڑھا تھا سب اٹومک لیول مالکولا لیول پر آپ اچھی ترہ جانتے ہیں میں نے مالکول کا بات کیا ہے میں نے کہا جا کو ایک جسے نہیں ڈیفرنٹ ایٹم آپ اس کے اندر ملیں گے تو کیا بنائیں گے مالیکیون کیا بنائیں گے مالیکیون جیسے میں نے کہا تھا water h2 اور o2 ملیں گے تو water بن گیا اس طرح co2 ملیں گے تو carbon dioxide بن گیا تو یہ بھی جو کیا ہے مالیکیون ہے اس طرح glucose بنانے کے لیے c6 h12 o6 تین اس کے اندر ایٹم ملیں ہیں carbon hydrogen and oxygen تو کیا بن گیا گلوکو اس کا مالیکیون بن گیا ہے کیا بن گیا ہے گلوکو اس کا مالیکیون بن گیا ہے اچھا ایک بات اور ہے جو اگر دیکھیں جو elements ہیں کے لیے ایک دوسرے سے بناتے ہیںپانڈ بناتے ہیں، اور کون سے بانڈ ہوتے ہیں cobalt bond irinik bond یہ مختلف بانڈ کے ذریعے آپ اپس میں ایک سے کیا ہوتے ہیں جوڑے ہوتے ہیں جب یہ بانڈ کے ذریعے آپس میں جڑ جاتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں مالکیوم ہم ان کو کیا کہتے ہیں مالکیوم مالکیوم اور اس میں دو پتم کے نمائے فmi SG Hok l molecule کیا ہے مائے فمالکیوم وےructا ہوں اور ایک ا مائی کرو مالکیوم کیونکہ ہوا ہے مائی کرو مالک بگوں دیکھو پڑھنے کے اندر دونوں ایک جیسے ہیں مگر یہ جو مائکرو ہے اس کا مطلب ہے ٹینڈ ریسٹ پاور میں نے سیکس ایسی چیزیں جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی ہیں جو ہم کس کے ذریعے دیکھتے ہیں مائکرو سکوب سے ذریعے فردبین کے ذریعے تو ان مالکول ہم کیا کہتے ہیں مائکرو مالکول یہ کہتا ہے مائکرو مالکول اس کا مطلب ہوتا ہے لاج کیا مطلب ہوتا ہے مالکول مانی مالکول بڑے مالکول تو یہ چھوٹے مالکول جو عام آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے تو وہ مالکول کون سے ہے جو عام آنکھ سے نہیں دیکھا ہے گلکوز وارٹر پانی کا مالکول گلکوز کا ایک مالکول سمجھے لگی ہے وہ ہیں مائکرو مالکول یہ ہیں گلکوز کا مالکول اور وارٹر کا مالکول کیا ہیں مائکرو ایم ای سی آر ایم ای سی آر ایم 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 ای میکرو ملکول مینز یہ بڑے ملکول